اسلام علیکم ایک قسم کا مجبوراً ایک شوق ہوتا ہے اس چیز کو بہتا ہے یعنی اس چپٹر کے یا اس خاص حصے کے اندر وہ تمام چیزیں بیان کی جائیں گی کہ جو لوگوں کے خاص ایک عادت کو بتایا جائے کہ بھائی یہ فلان بندہ کوئی بھی فلان بندہ جو ہے وہ فلان چیز کا عادی ہے اب جیسے کہ لوگوں کو چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے کافی لوگوں کو ڈرنک کرنے کی عادت ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو لکھنے کی عادت ہوتی ہے بہت سارے ہیں جن کو ڈرائیو کرنے کی عادت ہوتی ہے تو یہ چھوٹا سا حصہ ہے مہنیاس کا تمام ان چیزوں کے بارے میں ہم ذکر کریں گے کہ ایسی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے کہ جو ایک مجبوراً ایک شوق ہے کسی چیز کا کسی انسان کا کسی بھی چیز کے بارے میں اب نیچے ایک لسٹ دی گئی ہے جس کے اندر تقریباً اٹھارہ منیاس بتائے گئے ہیں یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے اس چھوٹے سے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم صرف اٹھارہ میں سے بھی کوئی دس کے قریب ہم ذکر کریں گے تو اس کی جو ہے وہ سب سے خاص بات یہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ یہ جو ہے پریفیکسز اور سفیکسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے لئے ایسی رہے گا اس کے اندر جو ہے وہ مینیا کا جو لفظ ہے یعنی مینیا عادت کو کہتے ہیں اور اسی مینیا کو بھی ان تمام الفاظ کے اندر انکلیوڈ کیا گیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں آسانی سے ہم سمجھ پائیں گے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیٹس سپوس کلپٹو مینیا یہاں پہ لکھا ہے کلپٹو مینیا کلپٹو مینیا کا مطلب ہوتا ہے کہ چوری کرنے کی عادت کمپلسیو سٹیلنگ کمپلسیو کا مطلب ہوگا مجبوراں چوری کرنے کی عادت کو کہتے ہیں کلپٹو مینیا اسی طریقے سے تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ پوچھ رہا ہے رائٹر کے بھئی آپ ان ورڈز کے لئے کون سا ایک سنگل ورڈ یوز کریں گے جیسے کہ ایسا انسان جو درنگ کرنے کا عادی ہو اس کے لئے آپ کے پاس کون سا بہتر لفظ ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ نیچے جائیں تو مینیا آف ٹاکنگ مینیا آف اموربڈ کمپلسیو ٹو سیٹ فائر فر تھرل یعنی آگ جلا کر اسے مزے لینا تو یہ تمام مینیاز ہوتے ہیں لوگوں کے کمپلسیو ایک قسم کا ڈس آرڈری ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ نورمل لوگ نہیں کرتے اب ایک کون کرے گا کہ ایک آگ جلا کے کسی جگہ پہ وہ مزے کرے اس سے تو یہ تھوڑا سا اب نورمل ٹی بھی شو کرتا ہے بائی دو وی نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں لکھا ہوا ہے بیبلو مینیا یا بائبلو مینیا بیبلو مینیا کا مطلب ہوتا ہے obsession with rare books یعنی ایک شوق ہو انسان کو کتابیں پڑھنے کا کتابوں کے اندر bookworm بننے کا یعنی کتابوں کے اندر گھوسے رہنے کا جو شوق ہوتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں بیبلو مینیا اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ پینے کا شوق جو ہے اگر کسی کو ہے تو اس طرح کے اس طرح کے انسان کو ہم بولیں گے he is a dispomaniac person جب یہ adjective کے طور پر استعمال کریں گے تو a کی جگہ پہ c آ جائے گا sorry a کے بعد c آ جائے گا جیسے کہ dispomaniac ایک شوق یا ایک چیز کو شوق کرتا ہے لیکن اگر کسی انسان کی صفت کی بات کی جائے اس سے as an adjective use کریں گے تو وہاں پہ یہ ہوگا dispomaniac sorry dipsomaniac اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ اپنا دوسرا egomania یہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ایک disorder ہے کہ وہ اپنی ہی ذات سے پیار کرتے ہیں اپنی ہی ذات کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں کسی حد تک سمجھنا چاہیے لیکن بہت زیادہ جب یہ بات جو ہے حد سے بڑھ جائے تب ہی یہ ایک قسم کا شوق بن جاتا ہے اور ایک قسم کی disorder بن جاتا ہے تو اس چیز کو کہتنا ہے egomania اور یہ ایک ایک بری چیز ہے مطلب یہ ایک negative trait کو شوق کرتا ہے grafomania graf graf کا مطلب ہوتا ہے لکھنا grafomania نام سے ظاہر ہے کہ یہ کیا شوق کر رہا ہے یہ کسی بھی چیز کے لکھنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے a morbid mania for writing ٹھیک ہے تو کسی انسان کو اگر grafomania ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بس خوام خوامخواہ لکھنے کا شوق ہے اگلی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ خوامخواہ excited ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو ظاہر ہے hypo کہتے ہیں بلکہ hyper کہتے ہیں زیادہ کو لیکن یہاں پہ لکھا ہے hypomania it is confusing کہ hypomania hypo تو ہم بائو والے ہیں سائنس والے ہیں ہمیں پتا ہے کہ hypo کہتے ہیں کسی چیز کی decrease ہونے کو decrease quantity of anything لیکن یہاں لکھا ہے hypomania کا مطلب ہوتا ہے mild اچھا یہ mild ہے سوری mild maniac excitement اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکا پلکا سا ایک پرجوش انداز دکھانا خیر اس کو چھوڑیں یہ کوئی خاص نہیں ہے کلپٹو منیا جو ہے یہ ظاہر ہے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے یہ شوق ہے کسی بھی انسان کا کہ وہ چیزیں چوراتا ہو شوقیا طور پر چیزیں چورانے باتیں کرنے کا شوق ہونا یہ بہت ساری لیڈیز کو گلز کو ہوتا ہے کہ وہ صرف باتیں ہی کرتی رہتی ہیں بائی دوئے آگے چلتے ہیں میکرو مینیا مائکرو مینیا یہ میکرو مینیا جو ہے یہ گلز میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ یوں سمجھتی ہیں خود کو کہ ان کا جو ان کی جو باڈی ہے جو ان کی فیزیک ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے حالانکہ ہوتا نہیں ایسا بائی دوئے اس کے نام کے بعد نروسہ آتا ہے بہرحال جو بھی ہوگا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک جو خاص طور پر یہ فیمیل اس کے اندر ہوتی بیماری اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو فیمیل ہوتی وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا ویٹ انکریز ہو رہا ہے تو اس لئے اس کو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مل نیٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ فیزیکلی بہت بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک قسم کی کنڈیشن ہے تو یہ اگر میکرو مینیا آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی انسان کے جو ہے وہ کا یہ خوف یا ایک قسم کا جو آپ کہہ سکتے ہیں مینیا ہے یا ایک قسم کا وہ ہے اپنا دھوکہ ہے انسان کا کہ بھئی وہ خود کو بہت جسامت کے حساب سے بہت بڑا سمجھتا ہے میکرو مینیا اس کا اپوزٹ ہوگا کہ بھئی ایڈیویزن دیٹ ونس باڈی ایز بکم ویڈی سمول تو یہ دو چیز ہیں اگلی چیز ہے کیا کہتے ہیں اگر کسی انسان کے اندر بات ہو یعنی ایک انسان ہے جو آگ جلا کر تھرل کرتا ہو آگ جلا کر جسے مزے لیتا ہو تو اس چیز کو کہتے ہیں پائیرو مینیا پائیرو مینیا پرسن وہ ہوگا جو کمبلشن ٹو سیٹ فائر فر تھرل یعنی اپنے مزے کے لیے وہ کسی بھی چیز کو آگ لگا دے گا اور اسے مزے لے گا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ تھیو مینیا لاسٹ ہے ہماری لسٹ کے اندر لاسٹ ہے تھیو مینیا تھیو مینیا کا مطب ہوتا ہے ایڈیویزن دیٹ ون ہیز بکم اگوارڈ یہ ایک کامن مووی ہے بلکہ ایک مشہور سی مووی ہے سیریز ہے جس کا نام ہے سیکرٹ گیمز جس کے اندر جو لیڈ کریکٹر ہوتا ہے وہ بھی یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ تو اس کے اندر تھیو مینیا آ جاتا ہے تو یہ وہ ایک اسیم کے دھوکے ہیں جو انسان خود کو دیتا ہے کبھی 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 یہ ہوتا ہے کسی انسان کو کوئی شوق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہی شوق شوق کو شوق کرنے کے لیے ہم نے آج کی وکے کے بارے میں پڑھا ہے ٹھیک ہے تو اگر کہیں پہ آ جائے مینیا کہیں پہ بھی آپ کو دکھ جائے تو اس یہ آگے پیچھے کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا تو اس لفظ کو دیکھ کر آپ اگلے مینیا کو ملا کر ایک جو کمپلیکس ورڈ ورڈ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کسی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے مینیا جام بھی آج آپ سمجھ جائیں کہ کسی بھی شوق کو شوق کیا جا رہے ایسا شوق جو نارمل نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا ابنارمل شوق تو سائننگ آف فر ناؤ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں